نغومت کا دعویٰ کہیں گا اور وہ بھی مہدی کا دعویٰ نغومت کا دعویٰ یہ تو عقل سے بلکل بار بار اور مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کبار ہے اور ہمارے نوجوان اتنے بھی چاہیے ہو گئے ہیں اتنے بھی چاہیے ہو گئے ہیں کہ ہندوستان میں مہدی کہاں سکھے گا ہوں گے ذرا بستوئی سے تعلق ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کہاں ہوتا پیدا کہاں ہوتے کہ ہی بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے البتہ ظہور ہوتا ظہور ظہور کسے کہتے ہیں وہ اظہار کرے کہ میں مہدی ہوں وہ بھی ان کو خود پیدا ہونے والے کو خود معلوم نہیں کہ میں مہدی ہوں چالیس سال کے بعد پتا چلے گا اور ان کو کہ وہ مہدی ہیں نام ان کا مہدی نہیں لہم ان کا مہدی ہے نام ان کا محمد ہے ان کے لئے پہلی شکر کیا ہے ان کے باپ کا نام عبداللہ ہونا اب جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس کے باپ کا نام کیا خودود دی جتنی بھی مہدی علیہ السلام کے آلے کے متعلق کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان تمام کتابیں اٹھا کر پڑو کہ حضرت مہدی علیہ السلام امام بولنے پر بھی علماء اہل سنت والجمعہ کا اختلاف ہے امام نہیں بول سکتے کیونکہ صورت ہمارے زبان سے بھی نکل جاتا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کو امام بولنے پر اہل سنت والجمعہ کے علماء کا اختلاف ہے علیہ السلام بولنے پر اختلاف ہے کیونکہ دعایا کلمات ہیں یہ امام کیوں بولتے ہیں یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں امام ان کے نزدی بارہ امام ہیں ان میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہے اور ہماموں کا مرتب اور شیعہوں کے نزدی نبیوں کے مرتبے سے بھی سیادہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں ان کے مہدی پوٹے کے شرائط میں سے ایک شرک کیا اور ان کے اببہ کا نام کیا ہونا عبداللہ اور ان کے امی کا نام آمینم دوسری شرد یہ ہے اور ان کے اببہ حضرت حسن کے آل کے ہوتے ہیں ان کے امی حضرت حسین کے آل کے ہوتے ہیں اور ان کے امی حضرت حسن کے آل کے ہوتے ہیں اور ان کے امی حضرت حسن کے آل کے ہوتے ہیں محمد روکس اب جو لوگ کے دیوں نے کہا ہے اگر کیا ہے کہ اببہ کا نام خود بودھی رن کے امی کا نام خاتون آمام سوچھو نا دیوانو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنے کا فرمائی ہے اور ان کی پہچان ظہور کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے ان کی پہچان کہاں ان خود کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں میں ہی ہوں ان کو نہیں معلوم ہوگا ان کی پہچان ہوگی عرب میں کامے کے سامنے پہلی مرتبہ کو چونیا ان کو پہچان کر رہیں گے آدیس کے اشارے خوابوں کی بشارت کے بعد آپ ہی وہ ہیں ساری دنیا محمد رسول اللہ کے آنے کی خبر دی محمد رسول اللہ تمہارے آنے کی خبر دی آدیس کی خبر اور پہلی مرتبہ اور پہلی مرتبہ اور پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آہی آہی ساکھ کہے میں میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں اور سنو جب ان سے پوچھا جائے گا مرتبہ آپ کے آپ کا نام کیا وہ نہیں کہے گے بھلک کہیں گے اللہ وہ آدم آمدی کا نام اللہ وہ آدم آرے عجیب لوگ ہے آپ لوگ ایک ساتھے سیدھے انسان کو مہدی بول رہے ہیں حضرت دیمے مدھی بولنگ نائی 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 میرے پاکانا ہوں تمہیں کہ وہ پروس نے پہلی کھنا ہوں گئے کو پروس نے ضروری کیا تو نہ پوڑنا بڑما زیادہ مدین کی وجہ سے چھپ کر مدینہ چل جائے یہ جو حضرت آریفیل کی ہوگی وہ مدینہ پہنچے گی پھر مدینے میں ان کو دیکھ کر پکڑنا چاہے گی وہ مدینے سے لوگوں سے چھپ کر مکہ آئے گی یہ جو ہے نا کیا کہ شاکیر بن حدیم کا پیاس بن حدیم کا ہلاں چھپکو بیہار گا تھی بیہار سے چھپکو مہدر آباد بیہار کو مدینہ مہدر آباد مکہ سبگی اور ہاں حضرت دیمہ دی اور خدیر سے بچنے کے لیے مکہ سے چھپ کر مدینہ آئے گا مدینہ سے چھپ کر بیوہت میں آتا ہے مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ کی نماز پڑیں گے اور مدینہ کی نماز مکہ میں پڑیں گے اور اس کا اتنا بہت ہے ایسی ٹرین بچھائی جا رہی ہے جس دور میں ہوگے اس دور کی ٹکنالوجی سامنے ہوگی سمجھ میں آئیت بات ہے وہ دور گھوڑے کا دور رہتا تو گھوڑا ہوتا تو آپ کو پجر کی نماز مدینہ پڑیں گے اور اسراف مدینہ پڑیں گے مکہ میں پڑیں گے پجر اور اسراف کے پیچ میں ایک گھٹا پوڑا نھٹا کا درمیانی بسکرہ رہتا ہے ایسے ہوگا آپ کو سن کرتا جو ہوگا یہ سب پڑھتا ہوں یا علماء پڑھتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے واہ کیا نگاہِ نمومت تھی کیا پرمانے انسالت تھا کیا نگاہِ نمومت تھی کیا پرمانے انسالت تھا دن چیزوں کو ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھیں ان چیزوں کو نہ ہوتے ہوئے بی بھی ہمارے نبی نے دیکھ لیا اس کا اتزام ہو گیا بلٹ ٹرینگ بنائی دیا رہی نے وہ ہاتھیوں اور زائری کی سہولت کے لیے نہیں ایمان مہدی کو پہنچانے کے لیے اور بلٹ ٹرینگ کی رفتار پاک حضرات جانتے ہیں ایک گھنٹے میں تھی سب کلومیٹر فارس جاتی لوگ یہ گھنٹے میں کتے کلومیٹر چھس سو کلومیٹر فارس ہیدر آباد میں بن کی تو بیٹنے سے پہلے سبحان اللہ دے سکھارا نہ پڑھتے ہی لائی 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 مہم مدرسو گھٹا سفر کی دعا کے ساتھ آخری سفر کی دعا کے ساتھ پڑھ لینا مہم موسیقی